ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آج ہم اس ویڈیو میں لیوز کے بارے میں پڑھیں گے لیوز پلانٹس کے پتوں کو پلانٹس کی فوڈ فیکٹریز کہا جاتا ہے کیونکہ ان پتوں میں پلانٹس کا خانہ تیار ہوتا ہے فوٹو سینٹیزز کی مدد سے لیوز زیادہ تر گرین ہوتے ہیں یا کچھ اور کلر کے بھی ہوتے ہیں ان سارے لیوز کے سیلز میں کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اور اس کلورو پلاسٹ میں کلورو فیل کیمیکل ہوتا ہے جو سن لائٹ کو ایبزاب کر کے فوٹو سینٹیزز پروسیس کرواتا ہے پلانٹس کے پتے جو بڑے ہوتے ہیں چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ سن لائٹ ایبزاب کرتے ہیں اور زیادہ گیسز ایکسچینج کرتے ہیں ایٹموسفیر سے اور پتوں کے نیچے سے ہول سے ہوتے ہیں سوراکھ ہوتے ہیں جن کو اسٹومیٹا کہتے ہیں یہاں سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہے ایٹموسفیر سے اور اس کے علاوہ پتوں میں وینز ہوتی ہیں جو پتوں کو سکیلیٹن پروائیڈ کرتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ پتوں میں ٹرانسپورٹ سسٹم چلاتی ہیں یہ وینزائلم اور فیلم ٹیشو سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جو وارٹر اور شگر کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو یہ تھا سیمپل سا انٹروڈکشن موسیقی